چھٹی کا دن ہے اسلام آباد کی شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا شہری گرم گرم مزیدار نانچنے حلوہ پوری اور بانگ پائے کا ناشتہ کر کے لطف اندوس ہو رہی ہیں بتا رہی ہیں سبین شہباز جب گلے کے اسلام آباد میں بڑتی سردی اور ویکنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو شہری ہیں انہوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کیا میں اس وقت اسلام آباد میں ملوڈی فور پوائنٹ پر ایک ناشتہ پوائنٹ پر موجود ہوں یہاں پر شہری دوستوں کے ساتھ خاص طور پر زیادہ تعداد میں آرہے ہیں اور فراملیز کے ساتھ بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں سردی اسلام آباد میں چونکہ دو چار دن سے زیادہ ہے تو شہریوں نے دوستوں کے حمدہ فور پوائنٹ سے رخ کیا یہاں پر گرم گرم حلوہ پوری نان چنے پائے کیا کچھ نہیں ہے جو شہری یہاں پر انجائے وہ نہیں کرے شہری کہنے ہیں کہ ویکنڈ میں وہ ایک دن ہوتا ہے جب دوستوں کے ساتھ ناشتے کا باقا ملتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ گپ شبی ہو جاتے اسلام آباد کے شہر یہاں وہ حلوہ پوری اور چنے پائے ہیں نانوں لاہوریوں کی طرح کھاتے وہ نظر آئیں گے تو خواتین ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ویکنڈ میں ایک دن ہوتا ہے جب فیملیز کے ساتھ وہ آتے ہیں مرڈ حضرات جو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ویکنڈ میں ایک دن ہوتا ہے جب فیملیز کے ساتھ ناشتہ کے لئے خواتین کو خاص دور پر ناشتہ کروانے کے لئے جو ہے وہ فوڈ پورٹس میں لاتے ہیں وہ پوائنٹ پر جو ہے وہ آتے ہیں تاکہ خواتین بھی جو ہے وہ ایک دن ارسٹ کر سکیں